موسیقی 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 رہے گا ایک بار اگر دو سو رن کی لیڈ لگ گئی بورڈ پر جو کہ بڑی آسان اور یہاں آپ سکور سر ہم دیکھ رہے تھے ابھی بتا رہے تھے کہ ایتھتر تیز تیز بنا دیے جیک زیک رولی نے چوراسی بنا دیے بینڈ اکیٹ نے دس لوکیٹڈ تھم کے ساتھ ایتنی آسان وکیٹ ہو سکتی ہے کہ انگوٹھے میں چوٹ ہے آئے ہیں اپنے جو پلنگ نمبر ہے اوپننگ کی جگہ آئے ہیں چار نمبر پر بیٹنگ کرنے چوراسی بنا بنوں کے چلے بھی گئے بہت جلدی اگلا بلے باز آتا ہے دیڑ سو رن وہ بنا دیتا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ وکیٹ میں بلے بازی کے علاوہ کچھ نہیں ہے صرف آپ کی ٹیم جو فس سکتی ہے وہ صرف فسے گی جو ٹیم پہلے پریشر میں آگئی وہ ہار جائے گی اور جس طریقے سے انگ انگلینڈ ابھی گیم کھیل رہا ہے وہ پریشر میں کتا ہی نہیں ہے پاکستان آلریڈی 0-1 ڈاؤن ہے میں یہ مانتا ہوں اتنا سکور بنانے کے باوجود بھی آگا 500 رن کی بھی لیڈ ہوگی 170 کی بھی بن گی تو اتنا ایکسپیرینس انگلینڈ کی ٹیم نے پچھلے کچھ سمیم پاکستان میں لیا یا اتنی سٹریٹیجی اور اتنا ٹیس پیٹ انہوں نے کھیلا ہے بڑے آسانی سے چوتھے دن ان کو فسا لیں گے اور پھر جو بات آپ نے کہی پچھے سوبر ملیں تیس سوبر ملیں 200 رن کا ٹارگٹ چیز کرنے کے لیے انہیں بہت آسانی سے وہ کر لیں گے اتنا فائر پار ان کے پاس ہے اور اب آپ بین ڈکٹ کو بھی چار نمبر پر کھیلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے اور ابھی تو جو روٹ نے سمپلی جو روٹ کی طرح بلے بازی کر دیا اگر وہ اپنے شوٹس نکالے جس طریقے سے وہ سکوپ وغیرہ کر کے مارتے ہیں تو یہاں پاکستانی ٹیم کا پھر سے وہی ہوگا جو ہم بات کرتے ہیں سر مزاگ بن جائے گا 102% مطلب یہ تو اتھیاس میں درج ہونے والی بات ہے کہ ایک ٹیم پہلے بلے بازی کر کے 556 رن بنا رہی ہے اور پھر بھی پیچھے ہے ایک ٹیس میچ میں 3 دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد 556 رن بنانے والی ٹیم کو یہ در ستارہ ہے کہ ابھی بھی ہم ہار سکتے ہیں تو یہ بچتر چیزیں یہ بڑا الگ سی چیزیں آپ صرف پاکستان رکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں یہ صرف پاکستان رکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں بلکل صحیح کہا آپ نے اور کیوں آخر ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ ابھی پاکستان ہار سکتا ہے ذرا بتاتے ہیں آپ کو بڑا سمپل سا فارمولا ہے دو دن کا کھیل ابھی باقی ہے دو دن کے کھیل کا مطلب ہوتا ہے ایک سو ایسی اوورز کا کھیل ابھی باقی ہے اور جب ٹی ٹوینٹی فارمیٹ بھارتی ایہ ٹیم کھیل سکتی ہے ٹیسٹ میچ میں تو انگلین کی ٹیم کیوں نہیں کھیل سکتی ہے انگلین کی ٹیم تو بلکہ پہلے سے ہی اسی فارمیٹ میں کھیل رہی ہے بس یہ فرق تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹیسٹ میں اوڈی آئی کا فارمیٹ کھیل رہے تھے مجھے لگتا ہے شاید اس وقت انگلین کی ٹیم کے دماغ میں جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ پچیس اوور مل جائے تیس اوور مل جائے ہم دھائی سو رن تک بنا دیں گے کوئی بڑی بات نہیں ہے جب وکٹ میں کچھ ہونا نہیں ہے ابھی ٹیسٹ میچ میں دو دن کا وقت باقی ہے جیسا میں بتا رہا تھا انگلین کی ٹیم نتیجے کے لئے کھیل رہی ہے یہی اس اپروچ کو دکھاتا ہے جبکہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ڈراؤ کے لئے کھیل رہی ہے اور یہ ایسا نہیں کہ ایک دن کے بعد یا دو دن کے بعد یا تین دن کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے یہ دے ون سے سمجھ میں آ رہا ہے یا بلکہ کہا جائے پچھلے کچھ ورشوں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیسے اپنے گھر میں بھی ایک دم درے ہوئے ایک یونٹ کی طرح سے ڈراؤ کے لئے جاتی ہے اور رہی بات گینبازی کی تو ابھی دیپیش بھنائی کی بات کر رہے تھے شاہین شاہ فریدی جو ان کے سب سے قابل گینبازوں میں گنے جاتے ہیں ان کی حصیتی یہ ہے انیس سوور پھیکے ہیں انہوں نے اٹھاسی رن دیئے ہیں اور صرف ایک وکٹ ملا ہے پانچھے گینبازوں کو آزمالیا پاکستانی ایک اپتان نے لیکن کامیابی ملی نہیں وکٹ میں کچھ ہے ہی نہیں تو کامیابی ان کے گینبازوں کو بھی کیسے ہی ملے گی لیکن پھر یہی پر دیپیش کلاس دکھتا ہے آپ دے دیجئے جو وکٹ مرضی دینے ہیں دیمی اور جسٹری دومبرا کو وہ نکال لیتے ہیں وکٹ یہی شاید اگر شاہین شاہ فریدی واقعی اس طرح کے گینباز ہے جو ورڈ کلاس جو ہم کہتے ہیں ان کو تو پھر ان کو پرستیوں کا مہتاج نہیں ہونا چاہیے ایک وکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا یہاں ہونے چاہیے تھے ان کے پاس کم سے کم دو تین وکٹ ورنہ یہی دکھاتا ہے کہ ہاں وہ ایک سپل ان کا ضرور بھارتے خلاف تھا ایسا جو ہم سب نے دیکھا ہے اس کے علاوہ وہ برکول ایک دم ایک باقی جیسے گینباز ہے ویسے ہی وہ بھی ہیں ان سے میں کہوں گا ان سے بھی تھوڑا نیچے ریش کروں گا یہ بہت اوور ریٹیڈ گینباز ہے مطلب 101 اوور گینباز ہی کریے پاکستانی ٹیم نے ٹیسٹ کرکٹ میں ماتر ایک میڈن آٹھ گینباز ملکے ایک میڈن ڈال پائیں اور یہ تو آپ نے صرف حال سنایا ہے ایک بہتی اوور ریٹیڈ جو شکسیت ہیں جو کرکٹر ہیں ان کے بارے میں تھوڑا اور بھی بتاتا ہوں نسیم شاہ ان کو بھی کم ریٹ نہیں کیا جاتا اکیس اوور ڈالیں ستاسی رن چار کی رن ریٹ سے یہ بھی مار کھائیں اب رار احمد نے پیتیس اوور کی گینباز ہی کری ہے رن دیئے ایک سو پشپتر زیرو میڈن اور آپ کسی کا بھی یہاں حال دیکھ لیجے سر سیم ایوب تک کو ٹرائے کر لیا انہوں نے بھی مار کھائی شاہود چاکیل کو ٹرائے کیا ساتھ کی رن ریٹ سے وہ رن دے گئے تو ابھی تو پٹائی چالو ہوئی ہے میں یہ مانتا ہوں مطلب آپ آلرہی بیک فوٹ پہ آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی فاس بولنگ کچھ کر نہیں رہی ہے امید کیا ہوگی سپنر سے آپ کچھ امید کریں گے سپنرز ایک سو پچھتر پچھتر رن دے رہے ہیں اور کوئی بینہ وکٹ لیا اور میڈن پھینک نا ٹیسٹ پکٹ میں سر میڈن نہیں پھینک پارے ایک ہمارے لڑکا ہے ابھی نیا نیا آیا ہے میں کیا تھا پہلا ہی اوہر پہلا ہی اوہر تی ٹوینٹی میں میڈن ڈال دیا تو کمپیریزن اور آپ نے بڑے تی ٹوینٹی میں بلکل یہ فورمیٹ میں زمین آسمان کا انتر ہے تو یہی ڈیفرینس ہوتا ہے ہم نے بھی بلایا تھا انگلین کی ٹیم کو ابھی چھ مہینے پہلے اپنے گھر بڑی فلیٹ وکٹے ہاں بھی دی گئی تھی جب اولی پوپ نے دو سو مار دیا تھا لیکن جسپید بومرہ نے جب ان کے دنڈے اکھاڑے تو تین میں سے دو وکٹ ان کے جو سٹمپ تھے وہ بھار تھے یہ پتہ لگتا ہے کہ کتنی خطرناک یورکر کتنی خطرناک ریور سوئنگ ان کے پاس ہے کتنی خطرناک آؤٹسوئنگر ان سوئنگر خیر کوالٹیز ان کی گنوا نے بیٹھے تو کیا ہی بات ہو بٹ سر نے بڑے ساف طریقے سے بتا دیا کہ شاہین افریدی جب اتنے ہو اور فینکنے کے بعد بھی اس قدر مار کھا سکتے ہیں تو وہ بڑے ہی عام گیندواز ہیں جسپید بومرہ سے تلنا نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے جسپید بومرہ نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا ہے اور شاہین افریدی کا جو کریئر کا گراف ہے وہ اس میچ کے بعد سے کہاں گر کے کہاں آ چکا ہے یہ پوری دنیا کے سامنے سر اب ریکارڈز کو کون چھپا سکتا ہے بلکل تو مجھے لگتا ہے یہاں جو ہم نے لکھایا پاکستان کپتان کی کھولی پول اس میں ہم کو لکھنا چاہتا کہ سارے کھلالیوں کے نام لکھ دینے چاہتا ہے اصل میں جگہ تھوڑی کم ہے ورنہ ہم سب کے نام ہی لکھ دیتے ہیں بابا رازم سکتر سے زیادہ گین کھیل کے تیس رنگ مناتے ہیں شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ اتنی گین بازی کرتے ہیں اور ایک وکیٹ لیتے ہیں کپتان صاحب کا جو حال ہے وہ ہم نے دیکھائی تو کل ملا جو لاکہ یہی کہنا چاہی کہ پول کھولی رہی ہے اس وقت میچ کہاں کھڑا ہے یہ بھی آپ کو فٹا فٹ بدا دیتے ہیں چوتے دن کا جب کھیل شروع ہوگا تو چونسٹ رن کی بڑھت بچی رہ جائے گی پاکستان کے پاس چونسٹ رن کی اس بڑھت کے ساتھ ساتھ انگلین کی ٹیم جس طرح کی کرکٹ کھیلتی آ رہی ہے اس میں نشیط طور پر وہ جلدی سے جلدی اس چونسٹ رن کو ختم کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد کہیں وہی حشر نہ ہو جو دو ہزار بائیس میں ہوا تھا انگلین کی ٹیم دو ہزار بائیس میں آئی تھی پشلی بار پاکستان کے دورے پر تین ٹیسٹ میچ کھیلے تھے دیپیش تین کے تینوں ٹیسٹ میچ میں انہوں نے ہرایا تھا اور تب بھی ابھی تک پاکستان کو اکل نہیں آئی ہے کہ ہمیں اپنی طاقت پر کھیلنا چاہیے نہ کی اپنی کمزوری پر کہ ہم فلات وکٹ بنا دیں اور ہم اگر یہ سوچ لیں کہ ہم ایک ہزار رن بنا دیں گے تو ٹیسٹ میچ ڈراؤ ہو جائے گا ایسا ہوگا نہیں کیونکہ ویروڈی ٹیم بھی اب آپ کی عادتوں کو سمجھ چکی ہے وہ اس تیاری سے آتی ہے کہ اچھا پاکستان جا رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ کیا کیا کرنا اور کیا کیا نہیں کرنا ہے شاید اب مطلب اس سے زیادہ ہائی ٹائم کیا ہی ہوگا پاکستان کو سمجھنے کے لیے کہ پروپر وکٹ پر کھیلیں یہ پاٹا وکٹ بنانے سے ہار ٹلتی نہیں ہے ہار بھی نہیں ٹلتی اور اب تو جن ریکارڈز کے لیے بناتے تھے وہ بھی نہیں اور اب آبراہ راہی سے رن کہاں سکور ہو رہے ہیں سر محمد رزوان اسی پاٹا وکٹ پر زیرو پر آؤٹ ہو گئے تو پول تو پھر وہی بات جو بھی آپ نے کہی نا کہ یہ وال تھوڑا چھوٹا پڑ جا رہا ہے وانہا ہر کسی کا نام ہونا چاہیے تھا گیارہ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ہر کسی کا نام یہاں پہ ہونا چاہیے تھا بلے بازی ایک طرف جو روٹ جو کی جن کا مطلب میں مانتا ہوں کہ پلینگ سٹائل اتنا اگریسیو نہیں ہے جتنا باقی انگلینڈ کے بلے بازوں کا ہے دو سو بنانے کے اور کھڑے ہوئے ہیں اور ہری بروک کا تو خیر بتانے ہی اس کے بعد جی می سمیتھ ہیں اگر آپ سچ میں بھروسہ کرتے ہیں کہ نسیم شاہ کی گیند بہت سوئنگ کرتی ہے شاہین افریدی کے پاس وہ بڑی کلا ہے سوئنگ کرانے کی گیند بازی میں تو کیا ان کو ایک گرین ٹاپ نہیں بنانا چاہیے تھا کوشش تو اٹلیس کرنی چاہیے تھی یا پھر آپ کے دماغ میں چلیے رہا ہے کہ چلو بھئیہ میت جیتے نہ جیتے کہنے کو یہ تو ہو جائے گا تین ملے بازوں نے ہمارے نے شتک کر دیا اس اپروچ کے ساتھ اور ایک طرف آپ دوسری ٹیم دیکھ رہے ہیں جس کے دماغ میں صرف جیتے وہ راستہ خوز رہے ہیں کہ اس ساڑھے پانسو تین دن ہمارے نکلنے کے بعد بھی اس میں سب کہا راستہ خوزا جائے کہ اس تیس میچ کو جیت لیا جائے اور ایک بار جو آپ نے وہ بات کہی ایک تیس میچ بچانے کی اور بچانے کی ڈراؤ کرنے کی اور ایک ٹیم دیکھ رہی اور دوسری کے جیت کا جو فیٹور ہے وہ سوار ہے تو میں یہ مانتا ہوں جیسے بھارتیے ٹیم نے مات دیڑھ دن میں ایک ذریعہ خوز لیا تھا ایک طریقہ خوز لیا تھا کہ کس طریقے سے دیڑھ دن میں ٹیس میچ جیتا جائے گا انگلینڈ بھی ڈیفینیٹلی میں یہ کہہ سکتا ہوں دو دن کا سمیں اچھا کاسا سٹاف ان کے پاس بھی طریقہ ملے گا اور وہاں تو وہ بانگدیش کی ٹیم تھی جو پاکستان کو ہرا کے آئی تھی چونکہ ذکر کر دیا ہے تو فٹا فٹ بدا دیتے ہیں کتنا برا ہوگا اگر یہ ٹیس میچ ہارے گی پاکستان کی ٹیم وہ شاید جو ابھی برا ہوا تھا ان کے ساتھ بانگلہ دیش سے خلاف اس سے بھی زیادہ برا ہوگا کیونکہ وہاں تو بانگلہ دیش کی ٹیم نے ہرائے ہرائے تھا یہاں تو پانسو چھپن من مانے کے بعد اگر ہار جاتے ہیں تو اس سے برا کسی بھی دیش کی ٹیم کے لیے نہیں ہو سکتا ٹیس سریکٹ میں فٹا فٹ بتاتے ہیں آپ کو پچھلی سریز میں پاکستان کی جو ہار ہوئی تھی گھرلو سریز میں وہ کیا رہی تھی پاکستان کو بانگلہ دیش کی ٹیم نے ہرائے تھا راول پندی میں دونوں ٹیس میچ پاکستان کی ٹیم ہار گئی تھی بانگلہ دیش کے ٹیسٹ اتحاس میں پاکستان پر یہ پہلی جیت تھی اور گھرلو سریز میں بھی پاکستان سریز بچانے میں ناکام رہا ہے یہ صورتحال ہے پاکستان کی ٹیم کا تو اس لیے شاید جو ابھی ڈر ہے وہ ڈر ہمارے لیے تو کرکٹ کے شوکین کے طور پر ہے لیکن پاکستان کے جو پلیئرز ہیں ان کے ذہن میں اس وقت جو چل رہا ہوگا اور میں یہ بار کتنی بار اسی سٹوڈیو سے کہہ چکا ہوں کہ وہ میدان میں گھستے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف ایک ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہار نہ جائیں کہیں ہم ہار نہ جائیں اور ہر واقعے کے ساتھ یہ ہار کا جو ڈر ہے وہ کئی گناہ بڑھتا جاتا ہے اور الٹیمیٹلی پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ جو ڈر ہے وہ ہاوی ہو جاتا ہے اور اب اس ٹیسٹ میچ میں جو یہ ڈر ہے وہ اچھی طرح سے پاکستان کے ہر ایک پلیئر کے من میں آ چکا ہوگا شاید آج کی رات نین بھی نہ آئے بہرحال اس ٹیسٹ میچ پر ہماری جو نظر ہے وہ بلکل پینی نظر بنی ہوئی ہے ہم لگاتار اس ٹیسٹ میچ کو فالو کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہے اس لیے کہ ایک ایسی ٹیم کا ٹیسٹ میچ ہے جو جیتنے کے لئے کھیل رہی ہے اور ایک ایسی ٹیم کا ٹیسٹ میچ ہے جو ہار سے بچنے کے لئے کھیل رہی ہے تو ساری لڑائی سوچ کی ہے اپروچ کی ہے اس لیے یہ ٹیسٹ میچ بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے اس پر ہماری نظر رہے گی ہم آگے بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے بہرحال اس برادکاسٹ میں اتنی آپ سے گزارش پر اتنی ہے سپورچ نین کو سبسکرائب کر لیجئے اور فیلہر کے لیے مجھے اور ڈیپیش کو دیجئے اجازت آپ کا بہت بہت شکریہ اور آبھار